اسلام علیکم بیف سٹیک پیپر کے لیے جو ہم تیار کر رہے ہیں میرے پاس یہ پیس تھا بیف کا اس سے میں یہ باری کتلے تقریباً اس طرح کہ ہم کر لیں گے اور سائز آپ کا مرضی ہے آپ بڑا رکھنے چاہتے ہیں بڑے رکھنے چاہتے ہیں بڑے رکھنے چاہتے ہیں بڑے رکھنے چاہتے ہیں بڑے سائز کرنا چاہتے ہیں اب یہ میں کٹ رہی ہوں گوشتر تھوڑا سا سختی کو اس کے اندر تو کٹ لیجے گا میرا تھوڑا سا نارم پڑ گیا تھا آپ کٹلے کرتے جائیں پھر ان کٹلوں کو میں دو میں کر دوں گے تاکہ تھوڑا سا بائٹ سائز ہو تاکہ کھانے میں اندرہ سانی ہو جتنا مجھے چاہیے میں اتنا کرتی ہوں اور پھر ہم چلیں گے اس کو کیسے میرینیٹ کرنا اور کیسے اس کو بنانا ہے ہم نے کٹلے کر لیے تھے بیسے کہ آپ کو دکھا رہی تھی کہ کس طرح پیسز کریں گے تو یہ میں نے تقریبا یہ اس وقت کوئی دو سو پرام کے نزدیک ہے یہ والا ہمارے پاس بیف اس کے ساتھ ہمارے پاس نمک ہے کٹی ہوئی لال مرچ ہے پھر لسن ادرک ہے یہ لسن ادرک میں میں نے تھوڑا سا آدھا تقریبا ٹیم جب میں لسن کے تھے اور اتنا سا پیس ادرک کا تھا اس میں سے آدھا میں نے چوپ کیا ہے آدھا میں نے کوٹ لیا ہے ساس میں بلکل چھوٹی گازر تھی چھوٹا پیاز اور ایک چھوٹی شمنا مرچ کو جس کو میں نے دائس کر لیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس بیف ہے اس کے اندر یہ جو میں نے آدھا لسن ادرک جو میں نے کوٹا ہے یہ اس کے اندر ڈالیں گے کوٹی ہوئی لال مچ یہ اپنے زائکے کی مطابق ڈالیے گا جس سے آپ کو پسند ہو میں یہ دیکھئے گا کوئی کارٹر ٹی سپون کے قریب ڈال رہی ہوں اس کے ساتھ ہس پہ بیائکا نمک کیونکہ ہم نے سویا سوس استعمال کرنی ہے پھر سوس میں بھی ڈالیں گے تو سوس میں نہیں اس میں بھی یہ ہوگی تو ہم نمک بلکل ہی تھوڑا ڈالیں گے بعد میں اس کو ارجسٹ کر سکتے ہیں سویا سوس یہ دیکھئے گا ایک ٹیبل سپون ہاف ٹیبل سپون سرکا اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی سکندر کالی مرچ ڈالیں گے اوڑا سا کارن فلاور ہم تقریباً اس کے اندر ڈالوں گی اس اتنی مقبار کے اندر اتنا سا کارن فلاور ملاتے ہیں اور اس کو ہم ریسٹ کے لیے رکھ دیں گے تقریباً آدھا گھنٹا اگر آپ نے کل بنانا ہو تو بہتر ہے کہ آپ اوورنائٹ رکھیں اور پھر دوسرے بھی بنائیں تو یہ بڑی ہی ذائکے دار اچھا سا ذائکہ اس کے اندر ابزورب ہو جاتا ہے اس تمام اس کا مسالہ جات کو اس کو ہم رکھتے ہیں آدھا گھنٹے کے لیے جب تک یہ ریسٹ پہ ہے ہم بنائیں گے اس کے ساتھ سوس جو کہ جائے گی جب ہم سبجیوں کو سوتے کریں گے اور ساتھ ہم چلتے ہیں پھر دوسرے سٹی طرف سوس کے لیے دیکھیں گا میں نے پیادی کے اندر تقریباً چار ٹیبل سپون جتنا پانی لیا ہے اس کے اندر میں تقریباً چلی سوس ڈالوں گی ایک ٹیبل سپون بھر کے اگر آپ کے پاس گادلک چلی سوس ہو تو وہ ڈال سکتے ہیں وہ تھوڑا ستیز ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے سویا سوس یہ دیکھئے گا کیونکہ ہم نے سبجی بھی شامل کرنی ہے تو ہم ایک ٹیبل سپون تقریبا تقریبا 1 ٹی سپون جتنا ڈالیں گے اتنا مرچ تقریباً تقریباً ٹی سپون جو ہے وہ کارپ پور مولاری میں یہ ہماری جو سوس ہوگی اس کو تھک ترے گا تقریباً تقریباً اب ہم اس کے اندر اپنا تیل ڈالتے ہیں کوئی تقریباً دو سے تین ٹیبل سپون کے قریب اور اس کو گرم ہونے جاتے ہیں تیل جو ہمارا ہے وہ گرم ہو گیا ہے اب اس کے اندر ہم ان کو بچھا دیں گے اپنے پیسیز کو تیل جو تیل آدھ رکھیں گے تاکہ اس کے ڈوسی جو ہیں وہ ریلیز اس طرح نہ ہو اور یہ ڈوسی رہے اگر آپ کا ڈیس اچھا ہوا تو یہ جلدی سے گل جاتا ہے کیونکہ پارکہ دا کیا ہوتے ہیں اور پھر مارینیشن بھی کی ہوتی ہے تو اس سے اس کی بڑی ہیلس ہوتی ہے جلدے میں میں نے جو سوٹے پارکہ یاکھتے دیو کے بھٹھا دیئے ہیں ایک سال سے پچے ہوئے اس کو سکیبن لے سے دو منٹ ہو چکے ہیں میں اس کی سائز کو ہے اس کو چین کر لے لگی ہیں اب یہ آپ دیکھیں جو یہ جو ہارے پارکہ جو ہارے پارکہ یہ تقریباً گلنے والے ہیں مکمل طور پر اگر اچھی قسم کا گوشت ہوگا تو یہ یقیناً گل جائے گا تقریباً چار سے پانچ منٹ کے درمیان درمیان اور پاتر زردو ہو وہ ظاہر رکے کٹیے گا اسی سٹر ٹائب میں کھوڑھیں اس کے پیسے سے میں ان کو مکالنے لگی ہوں پلیٹ میں دیکھیں چوٹلے پر دوسرا پین دیں گے اور اسی تیل کو استعمال کرتے ہو تاکہ اس کے جو فلیور ہیں اس کے اندر آئیں جتنا کہ ہمارے پاس سبجیاں ہیں اس کے لحاظ سے اس کے اندر وہ والا جو لے سبجیاں ہیں لیسن عدرک ہم نے چاپ کیا تھا ہم وہ ڈال دیں گے یہ دیکھئے گا یہ دیکھئے گا تھوڑا سا اس پر کلر آ رہا ہے تو میں اس کے اندر شامل کرتی ہوں اپنی سبزیاں سب سے پہلے میں ڈالوں گا اس کے اندر گاجر گاجر کو میں نے پتلے سلائسز میں کیا ہے پاکے وہ اسی سٹر فرائی کے اندر ہی نرب ہو جائیں اور کھانے کے قابل ہوں ریبی کے بھی جو ہیں ظاہر ہے کہ ان کا جو پرنچ ہے وہ تائم رکھنا ہے اور ان کا کلر کو بھی خراب نہیں ہونے دینا ہم اپنی دوسری سبزیاں بھی شامل کرتے ہیں دیکھئے پیاؤ شملا ہے دیکھئے گا دیکھئے گا ہماری جو سبزیاں ہیں وہ تھوڑی سی دیکھئے گا دیکھئے گا مارکس آگئے ہیں تو یہ بلکل اس وقت پرفیکٹ ٹائم ہے کہ ہم اپنی جو سوچ ہے اس کو اس کے اندر شامل کر دیں اس کے ساتھ ہم اس کے اندر اپنا بیس کو ہے وہ شامل کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے لکس کر لگیں اور اس کو اچھی طرح سے لکس کر لگیں تو لیجئے گا ہمارا ملی سٹیکس کے ہیں وہ جگہ پیار ہے اب ہم اس کو دشاؤ کرتے ہیں اور بکھاتے ہیں اس کی فائنل لکس ہمارا ملی بیپ سٹیکس جو ہیں ویڈ ویڈی تیار ہیں تو چلیں گے اس کو ضرور ٹائی کیجئے گا انتہائی بھی زندہ زیز اور ٹیسٹی ہیں سب کو پسند آئیں گے بچوں کو بڑوں کو تھانکس پر ووچھیں ڈا فیس 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 ڈا فیس